شو بیس کی دنیا ایک ایسی تلسماتی کائنات ہے جہاں کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے فلموں کی ناکامی اور کامیابی کے علاوہ بھی شو بیس کے ہر میدان سے وابستہ افراد ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی تغدو میں مصروف رہتے ہیں انہیں کبھی کسی کو نیچا دکھانا ہوتا ہے اور کہیں اپنے آپ کو سپیشل پرسن قرار دینا ہوتا ہے بولی ووڈ انڈسٹری سے وابستہ افراد کبھی دوستی نبھانے کے لیے تو کبھی اپنے آپ کو بہت دیالو ثابت کرنے کے لیے اور کبھی دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ایک دوسرے کو مہنگے سے مہنگے تحائف دیتے رہتے ہیں ان میں سبھی ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں بولی ووڈ میں دیے جانے والے چند قیمتی تحائف کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں بولی ووڈ کی مہنجی ترین شادیوں میں سے ایک شادی راج کمار قندر اور شلپا شیٹی کی تھی شلپا نے برطانیہ سے نشر ہونے والے پروگرام بگ بوس سے بینالقوامی سطح پر شہرت حاصل کی تھی نہ صرف یہ بلکہ اس نے یوگا ایکسپٹ کے طور پر بھی بڑی کامیابی اور شہرت پائی شلپا گو کے ایک کامیاب اور منجی ہوئی اداکارہ نہیں بن پائی لیکن انہیں قسمت کی دھنی ضرور کہا جا سکتا ہے راج کمار قندر کی شلپا سے دوسری شادی تھی اور یہ لب میری تھی راج نے شلپا کو پانے کے لیے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے راج کی طرف سے شلپا کو یوں تو توفہ ملتے ہی رہتے ہیں لیکن انہوں نے شلپا کو شادی پر بطور توفہ دبائی میں قائم دنیا کے بلند ترین سکائر بوجھ خلیفہ میں واقع انیسویں فلور پر ایک لش اپارٹمنٹ گفت کیا نہ صرف یہ بلکہ شادی کے بعد انڈین پریمیر لیگ میں راجستان رویل کی ٹیم بھی شلپا کو توفہ ملتی شاروخ خان صرف بولی وڈ کے کنگ نہیں بلکہ وہ ہر دل کے بادشاہ ہیں ان کے دوست انہیں دوستوں کا دوست مانتے ہیں غیر محسوس طریقے سے اپنے یارن دوستوں کی مدد کرنا شاروخ خان کی ایک بہت اچھی عادت ہے اور اسی لیے سب ہی ان سے خوش رہتے ہیں شاروخ کی ایک فلم راون جو کہ ان کی ہوم پروڈکشن تھی باکس آفیس پر عصد درجہ کی کامیابی ہی حاصل کروائی اس کے باوجود شاروخ نے راون کی ٹیم کے پانچ ممبرز کو بی ایم ڈبلیو سیون گاڑییں توفے میں دیتی ان میں سے ہر ایک گاڑے کی قیمت ایک کروڑ انڈین روپے کے قریب تھی یہ توفہ لینے والوں میں ساؤتھ انڈیا کے سپرسٹار رجنی کانت، ارجن رام پال اور انو بھاؤ سنہا شامل تھے اس سے پہلے بھی شاروخ اپنی دریا دیلی کے مظاہرے کر چکے ہیں فلم میں ہوں نہ کی ریلیز کے بعد انہوں نے فرا خان کو ہونڈائی ایسیو بھی تحفے میں دیتی جبکہ عوم شانتی عوم کی کامیابی پر فرا خان کو شاروخ نے مرسڈیز گاڑی گفٹ کی تھی فلم میکر ویدو وینوت چوپڑا کی فلم ایک لیاوہ میں بگ بی نے رائل گارڈ کا رول کیا تھا وینوت کی ایک لمبے عرصے سے خواہش تھی کہ وہ کبھی امیتاب کے ساتھ کام کری اور یہ خواہش اس وقت پوری ہوئی جب بگ بی کو اکلاوہ میں اپنا کردار اور فلم کی کہانی بہت پسند آئے فلم باکس آفیس پر دھون تو نہ مچا سکی البتہ ویدو وینوت کی خواہش پوری ہونے پر انہوں نے امیتاب کو برینڈ نوی رولز رائس گاڑی تحفے میں دی اس گاڑی کی قیمت ساڑھے تین کروڑ بھارتی روپے تھی امیتاب نے اپنا ڈریکٹر کا دیا ہوا گفت خوش دیلی سے قبول کیا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے اگلے ہی دن امیتاب نے بھی رولز رائس گاڑ وینوت کو تحفے میں بچھوائی تھی بگ بی کا گفت پانے کے بعد بگ بی کا کہنا تھا کہ انہیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہالی ووڈ کے فلم میکر سٹیون سپیلبرگ نے انہیں یہ تحفہ دیا ہو ہالی ووڈ میں بیڈ بوئی کا امیج حاصل کرنے والے سلمان خان جن کی فلاو فلمیں ہو یا ہٹ وہ بالی ووڈ میں نمبر تھری کے گیم میں شامل رہتے ہیں سلمان کا تحفے دینے میں کوئی سانی نہیں وہ اپنے دوستوں کو خوش رکھنا جانتے ہیں اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ تحفے دینے سے آپس میں محبت پڑتی ہے سلمان کی انجیو بینگ ہیومن کے ذریعے وہ عام یا غریب لوگوں کو تحاف دے کر مدد کرتے ہیں اس لئے ان کے بارے میں انڈرسٹری میں تاثر پایا جاتا ہے کہ وہ سونے جیسے دل کے مالک ہیں سلمان کی فلم دبنگ ٹو میں کرینہ کپور نے آئٹم سانگ کرنے کا کوئی معافظہ نہیں لیا تو سلمان نے اس احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے فلم کی ریلیز کے بعد انہیں ایک بی ایم ڈی بلیو کار تحفے میں دی عدقار ریتشتی اکمک اور سلینہ ڈی سوزا کی شادی میں سلمان نے شرکت نہیں کی لیکن شادی کے تحفے کے طور پر سلمان نے اس نئے کپل کو ہنیمون ٹرپ لینگ گفت کیا تھا اس کے علاوہ رمبیر کپور کو رولیکس کھڑی اور راج ببر کو مرسیڈیز بھی گفت کر چکے ہیں دھرما پروڈکشن کے مالک کرن جوہر اس بات پر مکمل یقین رکھتے ہیں کہ تحائیف قط بادلہ کرنے سے آپس میں محبت پڑتی ہے اس لئے وہ اپنے ہر دوست کی برڈے اور خاص دن پر گفت ضرور دیتے ہیں لیکن کسی کا احسان رکھنا بھی پسند نہیں کرتی امیتاب کی فلم اگنی پت کا ریمیک بنایا تو کرن نے کیٹرینہ کیپ سے چکنی چمیلی آئٹم سانگ کر آیا اس گانے کے لئے کرن سے کوئی معافظہ طلب نہیں کیا اور بدلے میں کرن جوہر نے فلم کی ریلیز کے بعد انہیں برینڈ نیو فراری گاڑی گفت کی فلم انڈسٹری میں بچن خاندان کسی تعرف کا محتاج نہیں ہر ایک ان کی فیملی کو آئیڈیلائز کرتا ہے اس فیملی کی لگجری زندگی بھی کسی سے ڈھکی چھوپی نہیں اور فیملی ویمبرز آپس میں مہنگے اور قیمتی تخائف کا تبادلہ بھی کرتے رہتے ہیں ابیشک کی 31 سال گرہ پر ڈگ بینے سے دو کروڑ پر کی بینٹلے گفت کی تھی اس کے علاوہ عشوریہ رائی کی بیٹی ارادیہ کو اس کے ڈیٹی ابیشک نے اس کی پہلی سال گرہ میں بی ایم ڈبلیو منی کوپر کوفٹے گفت کی تھی جس کی مالیت 25 لاکھ روپے ہے اس کے علاوہ عشوریہ اور ابیشک نے اپنی بیٹی کے لئے 54 کروڑ کا دوبئی میں گھر بھی خرید دیا ہے سنجو بابا کے لئے فلم انڈسٹری میں کہا جاتا ہے کہ اس جیسے نرم دل انسان کوئی اور نہیں ہما وقت دوسروں کی مدد کے لئے تیار رہتے ہیں سنجو بابا نے اپنے دو جڑوان بچوں اکرا اور شاران کی پیدائش کی خوشی میں اپنی بیوی مانیات عدد کو رولز رائز تحفے میں دی تھی اس کی قیمت 3 کروڑ ہے اس کے علاوہ ایکٹر امبیر کپور کے 29 سال گیرہ پر سنجو بابا نے اسے 30 لاکھ روپے کی موٹر بائٹ بھی گفت کی تھی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لئے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا